صلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن السراط المستقیم صدق اللہ العظیم محبت و عقیدت و الفت کے ساتھ بغیر اس بات کا خیال کیے کہ ہم تو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ کوئی بات نہیں ہوتی محفل محفل ہوتی ہے چاہے کرسی پر بیٹھ کرو یا نیچے بیٹھ کرو تو بغیر اس بات کا خیال کیے محبت و عقیدت و الفت کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش فرمائے سپڑی اسقلات و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ اسقلات و السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ و صلات و السلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین و علی آلکہ و اصحابکہ یا خاتم النبیین عزیز دوستو بزرگو ساتھیو ماہِ محرم الحرام شریف کی ان پر نور سعاتوں میں آج کی یہ محفل پاک بسلسلہ ذکر اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین انعقاد پذیر ہے دعا ہے کہ رب کریم اس محفل کو اس بزم کو شرف قبولیت اتا فرمائے جملہ بانیان محفل سٹیج کی زینت جملہ سماجی و سیاسی شخصیات اور بالخصوص ہمارے بلبل باغ مدینہ محمد عبیس حیدر قادری صاحب اللہ کریم ان کے لحن میں مزید برکتیں اتا فرمائے مزید اچھا لحن اتا فرمائے اور اسی طرح کلامِ رضا ہمیں سناتے رہنے کی سعادتِ نصیب فرمائے میرے دوست و بزرگو ساتھیوں جو وقت مجھے دیا گیا جو احباب مجھے سنتے رہتے ہیں نہ ایک منٹ اوپر ہونے ہیں نہ ایک منٹ نیچے ہونے ہیں جو ٹائم مجھے دے دیا گیا ہے اس پر انشاءاللہ بات میں نے مکمل کر دینی ہے اللہ رب العالمین نے قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں بے شمار مقامات پر اہلِ بیتِ کرام کی عظمتوں کو بیان فرمایا یہ کیسا بابرکت گھرانا ہے یہ کیسا عظمتوں والا گھرانا ہے کہ کسی کے گھر کا تذکرہ کسی دوسرے گھر میں ہوتا ہے کسی کے گھر کا تذکرہ گلی میں ہوتا ہے کسی کے گھر کا تذکرہ چوک میں ہوتا ہے کسی کے گھر کا تذکرہ کسی پنچائت میں ہوتا ہے یہ وہ گھرانا ہے جن کا تذکرہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قرآن میں ان کی عظمتوں کو کبھی تو بیان فرماتا ہے وَيُطَهِرَكُمْ تَطْحِيرًا اور کہیں فرماتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْوْ عَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ اور کہیں فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى الغرض کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کریم علی صلات و السلام کے صدقے سے اس گھرانے کو یہ شرف بکشا کہ قرآن کی متعدد آیات ان کی شان و عظمت کے حق میں نازل کی گئی ہیں اور قیامت تک جب جب قرآن پڑھا جاتا رہے گا تو پڑھنے والا اس بات کو محسوس ضرور کرے گا کہ اللہ رب العالمین نے اس گھرانے کو کیسی عظمتیں عطا فرمائی ہیں ان آیات میں سے ایک آیت کو لیتے ہیں اللہ فرماتا ہے فَقُلْ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى سورة الشورہ ہے اور آیت نمبر اس کی تئیس ہے فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے میں تم سے تبلیغ دین پر کسی عجر کا سوال نہیں کرتا کوئی تم سے میں ڈیمانڈ نہیں کرتا جو میں تمہیں دین پڑھاتا ہوں اس پر میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا ایک چیز کا سوال ہے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ تم نے میرے گھر والوں سے محبت کرنی ہے میرے گھر والوں سے پیار کرنا ہے اب یہاں پر علماء نے فرمایا کہ ترجمہ تو محبت کا کیا لیکن لفظ ہے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى مَوَدَّتَ کا لفظ آیا لیکن ترجمہ محبت کا ہے اور دیگر احادیث تیبہ میں اگر دیکھیں تو ایک مقام پر حضور نے فرمایا اَلْزَمُوا مَوَدَّتَنَا أَحْلَ الْبَيْتِ کہ اے مسلمانوں میرے اہلِ بیعت کی محبت کو اپنے اوپر لازم کر لو حدیث میں بھی مبدت کا لفظ قرآن میں بھی مبدت کا لفظ اور ترجمہ محبت کا یہ ہو رہے ہیں تو محبت کا لفظ ذکر کر دیا جاتا قرآن میں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّ محبت کا لفظ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے تو لفظ بھی محبت کا آ جاتا ترجمہ بھی محبت کا ہو جاتا لیکن لفظ مبدت اور ترجمہ ہو رہا ہے محبت کا توجہ آپ ادرات کی جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اس گھرانے کو جو شرف بکشا مبدت کا معنی علماء نے یہ بیان کیا فرمایا کہ مچھلی کا جو تعلق پانی کے ساتھ ہوتا ہے یہ مبدت کا تعلق ہوتا ہے کہ جب مچھلی کو نکالا جاتا ہے مچھلی کو کٹا جاتا ہے مچھلی کے پیسز کر لیے جاتے ہیں اب اس کو پکایا جاتا ہے پکا کے کھا لیا جاتا ہے پیٹ میں جانے کے بعد بھی وہ پانی مانگتی ہے پیٹ میں چلی گئی پھر بھی پانی مانگتی ہے پتہ یہ چلا کہ مبدت کا تعلق مچھلی اور پانی کا ایسا ہے کہ جسم کٹ گیا چھل گیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا لیکن تب بھی پانی سے تعلق برقرار ہے علماء نے فرمایا کہ اہلِ بیٹ سے محبت اس انداز میں ہونی چاہیے کہ جسم کٹ بھی جائے تو روے روے سے صدا ہے شاہست حسین بادشاہست حسین دینست حسین دیپناست حسین سرداد نہ داد دست دردست یزید حقہ کے بنائے لا علاست حسین یہ محبت اس کا تقاضہ قرآن کرتا ہے اور آلہ حضرت امام اہل سنت نے اسی لئے تو فرمایا اس محبت میں جھوم کر کیا بات رضا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراں کلی جس میں حسین اور حسن پھول تو قرآن کی یہ آیت ان محبتوں کا تقاضہ کرتی ہے کہ جسم کے رومے رومے میں اہلِ بیعت کی محبت اس انداز میں سمانی چاہیے کہ تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ حسین کی محبت میں ڈوبا ہوا نظر آئے میرے دوستو بزرگو ساتھیو اللہ رب العالمین نے اس گھرانے کو جو شرف بکشا قرآن کی آیت کی روح سے میں نے آپ کے سامنے رکھا دس منٹ میرے پورے باقی ہیں پانچ منٹ میرے مکمل ہو گئے جو بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نے اب اس گھرانے کی جو عظمتوں کو بیان کیا نبی کریم علیہ السلام مدینہ المنبرہ کی گلی میں جا رہے ہیں صحابہ ساتھ ہیں حضور نے دیکھا وَحُسَيْنُ يَلْعَبُ مَعَلْغِلْمَانِ کہ امامِ عالی مقام بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں امامِ عالی مقام بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اب دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں اب یہاں پر انداز دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے سب کو نظر انداز کیا حضور نے صحابہ کو نظر انداز کیا مدینہ کی گلی ہے مدینہ کا بازار ہے سارے تاجر بھی کھڑے ہوئے ہیں سب کو نظر انداز کر کے روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام امامِ عالی مقام کے پیچھے دوڑنے لگے حضور امامِ عالی مقام کے پیچھے دوڑ رہے ہیں کاش یہ حدیثِ تیبہ میں آپ کو سمجھا پاؤں جس کی توجہ ہے وہ ذرا سمجھنے کی کوشش کرے کاش میں سمجھا پاؤں یہ حدیثِ تیبہ ابھی اگر اویس بھائی یہاں سے دوڑ کر دروازے کی طرف جائیں اگر میری طرف سارے دیکھیں آپ ادرات اگر ابھی اویس بھائی یہاں سے دوڑ کر دروازے کی طرف جائیں سب کہیں گے یار اویس بھائی کو کیا ہو گیا یہ کیوں دوڑ رہے ہیں اس طرح اویس بھائی کہیں گے بھائی میرا پرسنل کوئی ضروری کام آ گیا مجھے امرجنسی پڑ گئی کہ مجھے اس طرح دوڑنا پڑا تو میرا ضروری کام ہے یا میرے ساتھ یہ پریشانی لاحق ہے کہ مجھے دوڑنا پڑا اگر ویس بھائی باہر آپ کو اچانک دوڑتے میں نظر آئیں یا میں آپ کو دوڑتا میں نظر آؤں حاجی صاحب کہیں گے کہ بھائی عثمان کیا مسئلہ ہو گیا کوئی ہمیں بتا دیتا ہمارے ذمہ کو کام لگا دیتا ہم تیرے خاطر دوڑ لیتے یا کسی دوسرے بندے کو دوڑا دیتے آپ کیوں اس طرح دوڑ رہے ہیں پتہ چلا کہ جو نفیس تباہ بندہ ہوتا ہے اس کا اس طرح دوڑنا اچھا نہیں ہوتا جو نفیس تباہ آدمی ہوتا ہے اس کا اس طرح دوڑنا اچھا نہیں ہوتا تو مجھے بتائیں کاش میں سمجھا پاؤں رسول اللہ سے بڑا نفیس تباہ کون ہو سکتا ہے حضور سے بڑھ کر نفیس تباہ کون ہو سکتا ہے حضور تو انفس ہیں سب سے بڑے نفیس تباہ حضور کی ذات ہیں لیکن حضور سب کو نظر انداز کر کے حسین کے پیچھے دوڑ رہے ہیں حضور حسین کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور یہ وہ منظر ہے کاش میں آپ کو سمجھا پاؤں کہ فرشتے بھی عرشِ علا کی کھڑکیوں کو کھول کھول کر دیکھتے ہوں گے کہ آگے آگے جنتی نوجوانوں کا سردار ہے اور پیچھے شہنشاہِ انبیاء دوڑ رہا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام امامِ علی مقام کے قریب پہنچے امام کو پکڑا بچے ہیں چھوٹی عمر ہے امامِ علی مقام کو اٹھایا اور اٹھا کر روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبانِ مبارک حسین کے موں میں ڈال دی اللہ اکبر اب نبی کریم علیہ السلام نے چوما ماتھا چوما اور چومنے کے بعد حضور نے فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ الحسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ الحسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ احبَّ اللَّهُ مَنْ احبَّ حُسَيْنِ